اسلام علیکم دوستو امید آساب لوگ خیروفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کھپریل کے بارے میں کھپریل کے ریٹ اور کس طرح سے لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ کھپریل کا ریٹ بھی آپ کو بائی بتائیں گے یہ جیسے لگ رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی یہ دیکھیں آپ کو چیک کروا رہے ہیں یہ والے بھی پیسیز ہیں مختلف یہ دیکھیں اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے اور بائی جو وہ لگا بھی رہے ہیں مسری صاحب تو آپ کو یہ چیک کروا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لگائی جاتی ہے اور یہ نیچے سے دیکھیں دو پیس ایک پیس اوپر رکھا ہوا ہے دو پیس نیچے والی سائٹ پہ آپ کو چیک بھی کروا دیتے ہیں اس پہ مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں تو یہ والا ڈیزائن آپ کو کرواتے ہیں چیک کہ کس طرح جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم جب بائی جن کیسے ہیں یہ بائی جن کھبریل لگا رہے ہیں پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ کھبریل کے اوپر یہ جو نیچے والی سائٹ پہ ہے اس کو کس طرح سے آپ نے ایسے کیا یہ نیچے کو کچھ لوگ سلاب بھی یوز کرتے ہیں جو کھبرو والی ہوتی ہیں لیکن آپ نے یہ جس پلسٹر کیا یہ والی سرفس یہ والا کنوپی بنا کر پلسٹر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ مسالہ یہ کتنے بائی کتنے کا لگ رہا ہے مسالہ یہ مسالہ تین بائی ایک کا تین بائی ایک کا تین ریت اور ایک سیمٹ ایسی تین بارڈے جو ہیں ریت کے اور ایک بارڈا سیمٹ کا اور یہ اس کا کیا ریت ہے کتنی کوسٹ آجاتی ایک فوٹ ایریا کتنی کوسٹ کنی کی کنی کے لئے اس کے بعد باقی سارے سنگل سنگل پیسی اوپر ٹاپ پہ جا رہے ہیں یہ 3A کا مسالہ یوز کرے ہیں 3A کا جو کمبینیشن ہے ریتھی امٹ کا وہ جو اس کی ہے وہ سات چپٹی بھی یوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں جتنا کو پیسیگ کو چاہیے تھا وہ انہوں نے کٹ لیا ہے تو آپ لوگ اپنا ایریا چیک کر لیں کہ آپ کا ایریا جو ہے وہ کتنا ہے اگر آپ کا ایریا جو ہے وہ سوفٹ ہے تو وہ ساڑھے تین سو پیس لگے گا ساڑھے تین سو پیس لگے گا سوفٹ ہے تو اس کا خرچہ سترہ ہزار کے قریب جو ہے وہ آئے گا تو یہ ایریا بھی ڈیوینڈ کرتا ہے اچھا اس میں ڈیزائن جو ہے وہ چینج کریں تو پھر خرچہ سیم رہے گا یا مختلف ہو جائے گا اس کے آئے دبل کریں تو پھر خرچہ جانے ہوگا پھر سنگل کریں گے ایک فٹ بے فٹ کا پیس ہوتا ہے نو بے چھے نو بے چھے کا پیس ہوتا ہے اس کا بھی خرچہ اتنی آتا ہے اس کا بھی خرچہ نہیں آتا ہے یہ اپریل میں آپ ڈیزائن چینج بھی کریں خرچہ سیم بھی رہے گا تو اگر آپ لیبر چارج خالی وہ لیبر چارجز فٹ کیا لے رہے ہیں صرف لیبر چارجز پچاس روے سکیر فٹ کے حساب سے لیبر چارجز یہ چارج کر رہے ہیں اگر آپ اپنے پاس یہ پچیس تیس روے کا پیس ہے اس کا سائز کیا ہے چھے بے نو بے چھے کا یہ پیس کا سائز ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ والے پیس چیک کریں نو بے چھے کا اس کا سائز ہے آپ اگر کوئی ڈیزائن چینج بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے وہ ریڈ کلر کیا ہوا ہے بعد میں اگر آپ لوگ ڈیزائن چینج بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر لیں کوئی ایشو نہیں کہ یہ ساتھ چپٹی سے لیبل بغیرہ نکالنے کے لیے چپٹی چپٹی بغیرہ ساتھ لیبل نکالنے کے لیے اگر آپ لوگ لگوانا چاہیے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگائی ہوئی ہے یہ سمیٹری ہے اس میں یہ دیکھیں سیکمنس اچھی ہے آپ کو چیک کروارا ہوں میں لیول جو ہے وہ اس کا اچھا نکالا ہوئی ہے آپ کا کنٹیکٹ نمبر گیا اگر کوئی رابطہ کرے تو آپ بتا دیں 0306 0306 آگے جی نام گوڈ نم کیا آپ کا اسمان امجد صاحبہ یا رنکانہ صاحبہ میں لگا رہے ہیں اگر آپ ان کو جو ہے وہ ان سے کام کروانا چاہیے تو ان سے آپ لوگ رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا کنٹیکٹ نمبر دے دیا اچھا اگر لوگ یہ خبرہ لگوائیں تو اس میں کوئی احتیاطی تدبیر کے کون کون سی چیزوں کو مدے نظر رکھنا چاہیے اچھا اس کی پکائی کی بھی نشانی ہے یہ پیس ہے یہ اچھا جیسے اینٹ کو کھڑکاتا ہے اینٹ کی واز نکلتی ہے اسی طرح اس کی بیل کی ٹائپ یہ دیکھیں یہ بھائی نے یہ دیکھیں اگر کچھی ہوگی تو وہ ٹوڑ جائے گی اور یہ دیر بہ بھی نہیں ہوگی ٹائم بھی کم نکال لگی تو آپ لوگ اس چیز کی خاص نیاں رکھنا ہے بہت شکریہ دوستو سلام علیکم دی اللہ حافظ